اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا عزد محمد مصطفی و تیت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہلے شوق پاکستان اہلے شوق پنجاب اور برعموم گجرات سے تلق رکھنے والے جتنے بھی شوقی نظرات ہیں دوستو گجرات کا بڑا مشہور قصبہ گرالی ماں سے براہ راستہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں دوستو اس وقت میں جس دیرے پہ جس چھت پہ موجود ہوں میرے مرہوم دوست اللہ پاک ان کی بخشت اور مقفلت فرمائے استاد چودی محمد انور نمبر داراف گرالی گجرات انہوں نے کافی عرصہ اپنے بھائیوں چودی کمر بڑھائے چودی مذر بڑھائے ان کے ساتھ مل کے یہاں اپنی اس دیرے والی چھت سے کافی عرصہ انہوں نے شوق کیا دوستو ان کی زندگی نے وفا نہ کی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس بارہ تیرہ چودہ سالہ سفر میں استاد چودی محمد انور نمبر داراف گرالی گجرات اگر میں ان کی بات کروں تو شوق کے حوالے سے بہت دو تین خصوصیات ان میں باقی شوقین حضرات سے بڑی منفرد اور بڑی یونیک تھی ایک سب سے بڑی خصوصیت دوستو استادی شگریدی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرا خیال ہے آپ نے وہ سیاہیاں اب بھی آپ کے پاس موجود ہوں گی کہ ہمیشہ بڑی سادگی سے بڑے آسن طریقے سے ان تقریبات کو انہوں نے ادا کیا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے منڈی بہاودین سے ایک تعلق ہے چودی ساکب جو کہ فرانس میں ہیں انہوں نے استاد جی کا شگر بیٹھنا تھا وہ زندہ ہیں اللہ پاک انہیں زندگی سے دے تو انہوں نے کہا کہ استاد جی ہم نے منڈی بہاودین میں آپ کو آر بھی ڈالنا ہے وہاں فنکشن بھی کرنا ہے تو استاد جی نے اس بات سے انکار دیا بھی ہے اور کہنے لگے کہ آپ نے میرے ڈیرے پہ آنا ہے یہاں آئیں آپ کے نصیب میں جو کچھ ہوگا وہ آپ نے کھانا ہے اور یہاں ہی میں آپ کو شگر کروں گا اس تقریب کی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے ہم نے اس کی لائیو کبرج بھی دی تو وہ جس وقت پہنچے تقریبات جس وقت وہ تقریب سادہ سی تقریب تھی تقریب شنوں نے لگی تو انہوں نے اپنی گاڑی کی ڈگی سے آر اس طرح اور چیزیں نکالیں تو انہوں نے ڈگی بند کی انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں آپ اندر رکھیں ٹھیک ہے میں اپنے حصولوں پہ میں نے کبھی سودے بازی نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر حصول صدی کی بات کی جائے تو ہمارے اس مروم بھائی نے بڑے ہی حصولوں پہ کار بند رہتے ہوئے انہوں نے اپنے شوق کی عبیاری کی مجھے یاد ہے ایک جیٹ کا ہم اسی اویلی میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ اویلی پوری اگر ہیرہ آپ کو پیچھے سے دکھائے تو یہ پوری اویلی جو تھی یہ مجرہ تھا چھت پیچھے ہے یہ سامنے جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ دیرے کی دیوار ہے تقریباً دن کو ڈائی یا تین بجے کا ٹائم تھا تو ایک کبوتر یہ کیکر کا درخت ہے پیچھے اس کے اوپر سے وہ آ کے بیٹھتا تھا چھت کے اوپر تو کبوتر جس وقت بیٹھنے کے لیے آیا تو اس کا پر جو ہے وہ چڑ گیا پتھا چڑ گیا اس کا کبوتر نے بڑی کوشش کی چلائی تو وہ کبوتر جو تھا وہ اس دیوار کے ساتھ بہر بلکل دیوار کے ساتھ اس کا ایک پر جو تھا دیوار کے ساتھ بگو تھا باقی جسم کا ایسا دیوار کے ساتھ نیچے تھا منصف یہاں سے اٹھا اس نے جا کے کبوتر کو دیکھا کبوتر اڑکے آیا تھا اوپر سے تو وہ کہنے لگا استاد جی یہ کبوتر میں پرچے پہ لکھوں گا تو بڑے تاریخی الفاظ جو ہے ہمارے اس مروم دوست نے اس وقع پر کہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے مرنے کے بعد بھی یہ انہی کے الفاظ میں دور آ رہا ہوں کہ میں اپنے مرنے کے بعد بھی یہ نہیں سننا چاہتا ہوں کہ استاد چودی محمد انور نبردار کا کبوتر اویلی سے باہر گرا اور انہوں نے اسے پرچے پہ لکھایا میری قسمت میں نہیں تھا میں اسے کبھی بھی نہیں لکھا ہوں گا اس کے ساتھ ساتھ دوستو انہوں نے ٹورنمنٹوں کی بات ہو اپنی اس دیرے والی چھت سے استاد چودی محمد انور نبردار اور گرالی گجرات نے چہتر ہو بساک ہو جیٹ ہو یہ تمام سیزن جو ہے انہوں نے یہاں سے اس دیرے والی چھت سے اپنے نام کیے ہوئے ہیں تو دوستو انہی کے شوق کی آبیاری کرتے ہوئے میرے یہ پردیسی بھائی چودی کمر وڑائیج چودی مذر وڑائیج جو کہ سپین میں ہیں انہی کی یادیں تازہ کر رہے ہیں انہی کے شوق کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور میری دھائی طرف آپ دیکھ رہے ہیں انہی کے بچپن کے دوست اسغر بھائی ان کا ایک بڑا درینہ ترلک ہے چودی کمر وڑائیج سے اور اسی طرح میری بھائی طرف آپ دیکھ رہے ہیں ہمجد بھائی ان کا بھی ایک بچپنے کا ساتھ ہے چودی کمر وڑائیج سے گزشتہ دنوں ہی انہوں نے استاد چھوڑی محمد انور نبر درہ گرالی گجرات کے شگر دیں وزیر آباد بروکی سے ارشاد بھائی استاد ارشاد انہوں نے امجد بھائی کو شگر کر کے تو انہیں استادی پاک بھی دی اور گزشتہ میرے خیر میں سال ڈیٹھ سال سے یہ اشرف کے ساتھ یہاں مل کے یہ شوق کرتے ہیں آج بھی انہوں نے ٹورنمنٹوں سے پہلے بساق کے ٹورنمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بساق کے ٹورنمنٹوں کی جو ڈیٹھ ہے اس کو آگے شک کر دیا گیا ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے اب گجرات کے جو دونوں ٹورنمنٹ بڑے ٹورنمنٹ ہیں جس میں السید پیجن کلاب جمال پر سعیدہ گجرات اور اسی طرح گرالی کے ساتھ ہی وہ قصبہ ہے کٹھالا چناب گجرات وہاں سے کٹھالا چناب پیجن کلاب کی انتظامیاں جس میں چوڑی تنویر ورف صاحبی آجی محمد یونس صاحب چوڑی آسن وڑائت اور اسی طرح استاد چوڑی کیسر وہ اس کی انتظامیاں میں ہیں تو انہوں نے بھی جس طرح کہ پنجاب میں ڈیٹیں چینج ہوئی کھاریاں والوں نے اس کو آگے لے کے گئے اب وہ ٹورنمنٹ جو ہیں دس مئی دوزار تئیس سے سٹارڈ ہوں گے اور ان کی پھرتیں بھی انہوں نے کام کر کے پہلے پانچ اڑانے تھی اب انہوں نے اس کی تین اڑانے کر دی ہیں پہلی اڑان دس مئی کو دوسری بارہ مئی کو اور تیسری اڑان جو ہے فائنل اڑان اس کی چودہ مئی کو اڑائی جائے گی تو دوستو یہ میرے ہاتھ میں آپ کو بردر دیکھ رہے ہیں آج میں اپنے اس مروم دوست کی میں پھر دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو اٹھا ہلا میرے اس دوست نے دوستو میرے ساتھ بڑا پیار کیا انتہا کا پیار کیا اور الحمدللہ جب تک یہ سانس باقی ہیں انشاءاللہ اس کی یادیں میرے سینے میں رہیں گی انہوں نے ہر عوالے سے میرا ساتھ دیا اللہ پاک ان کی مقفرت اور بقشت فرمائے آمین وہ دونوں بھائی منور بھائی اور انور نمبر دا انتہائی عظیم انسان تھے اور انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ باتیں ہیں جو مجھے باہر بار کبھی مجبور کرتی ہیں تو میں یہاں آتا ہوں اور بیٹھ کے ان کی یادیں تازہ کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے انہی کی سرپرستی میں ایک پروگرام شروع کیا تھا اپنی آئیڈی سے شوک کے حوالے سے کہ لوگوں کی وہ رہنمائی کریں گے کچھ چند پروگرام ہم نے کیے اسی عویڈی میں بیٹھ کے تو استاد جی نے دوستو آرہ حوالے سے انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی اور ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے اپنے تجربے میں جو چیزیں ہیں یہ میں لوگوں سے شیر کر رہا ہوں اور انہوں نے اپنا تجربہ اس کو چھپایا نہیں اس کو انہوں نے کبھی بھی نہیں چھپایا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آخری جو ہماری ملاقات تھی گھر پہ انہوں نے مجھے ناشتے پہ بلایا ناشتہ ہم نے کیا تو میں نے کہا استاد جی چلیں گرلے کبوتر لے کے لوگوں کو دکھائیں تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آگئی کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیسن کا استعمال آپ کے کبوتر پروی کے کھیل میں بتضریج پروش پہ ہے تو میں نے کہا استاد جی موٹی وال کے متعلق ذرا کچھ بتائیں یہ لوگ استاد لوگ جو ہیں یہ استعمال کرتے ہیں اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے آپ یقین کریں کہ انہوں نے دونوں باتیں انہوں نے کہا پانی میں اس طرح اس کا دینے کا طریقہ ہے دودھ میں ڈال کے اس کو دینے کا یہ طریقہ ہے کبوتروں کے رین سین کی بات ہو کبوتروں کی سید کی بات ہو اس کے علاوہ اور بھی سلسلہ رہنمائی کے حوالے سے انہوں نے جب بھی کوئی دوست مجھ سے رہنمائی لے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ لالا جی خود بھی کبوتر پرور ہے حالانچہ ایسا نہیں ہے تو میں نے ہمیشہ ان کا نمبر دیا اور انہوں نے برپور لوگوں کی رہنمائی کی میں ایک دفعہ پھر دلی طور پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی بخش اور دونوں بھائیوں کی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایک بڑے درینہ بڑے عظیم ساتھی تھے ان کے میاں پھول بڑا ایک درینہ ان کا طلق رہا ہے اور ان کے کبوتوں کی دیکھ وال کا سلسلہ بھی ان کے ساتھ تھا وہ بھی اب اس دنیا بھی نہیں ہیں ایک کٹھی کبور ہے ان کی پائی منور اور اسی طرح ساتھ ہی میاں صاحب کی جو کبر ہے وہ وہاں پہ ہے اللہ پاک ان کی بخش تو دوستو آئیے میں اپنے اس مرحوم دوست کی یاد جو ہے وہ گرلے کبوتروں سے گرلے کبوتر ان کے گھر کے بڑے مشہور ہوئے یہ ان کے گھر کی یہ گرلے بریڈ کا کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں میں آپ کو کا کبوت ресٹ رہی mm پھر ہے آئم آپ سے اچھا اچھا آپ آپ اوکے اوکے اچھا اوکے اوکے ایتھے رکھے ایتھے رکھے ایتھے رکھے اسی طرح دوستو آپ اس کی آنکھ دیکھیں یہ گرلے کبوتر ہیں استاجی کی یاد یہ انہی کی زندگی میں جو کبوتر تھے یہاں پڑے ہوئے وہی کبوتر ہیں باقی کبوتر جو تھے ان کے بیٹوں نے انہیں شوق نہیں تھا انہوں نے آگے پیچھے دوست اب آپ کو جو ہے وہ کبوتر تقسیم کر دیئے تھے باقی کبوتر بارانی ہے اشرافqی ادر آنا آنها ہے لگا جو ظاہا ہوئی کن یقین بھی ہے اے چاہوں گا ٹھیک ہوگی تو یہ دوستو کبوتروں کی شکل میں آج ہم اپنے اس بھائی کی یاد تازہ کر رہے ہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ موجی شاہ والے ڈیرے پہ اصطاد موجی شاہ موظم شاہ اس وقت اس این صاحب بھی وہاں شوک کرتے تھے تو کچھ چند بچے ان کے گھر کے علکے جو سرے وائٹ کنر کے کبوتر تھے اور اس طرح گھر لے وہ بچے اس چھت پہ گئے تو ایک بچے نے جو وائٹ کبوتر تھے ان کے تو دوستو ایسی طرح بھائی اشرف ایک بڑا دیرینہ اس کا ساتھ رہا ہے اصطاد چونی محمد انور نمبر درہ گرانی گجرات سے اور میں انتہائی خراج تحسین پہ پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کمر وڑائج کو مذر وڑائج تو وہ جو ہیں چودی کمر اور چودی مذر اسی طرح بھائی امجد ہیں بھائی اسکر ہیں اشرف ہے یہ تینوں وہ تو سپین میں ہیں دونوں بھائی چودی کمر اور چودی مذر یہ ان کی شوک کی عبیاری کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور کبوتر جو ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کبوتر اگر آپ دیکھیں یہ تیڑی نسل سے یہ کبوتر ہے اس کا آپ کنڈا دیکھیں یہ اشرف یہ بتا رہا تھا کہ آلی میں یہ کبوتر جو ہیں یہ مگوائیں ہیں چودی کمر وڑائج صاحب نے اس طرح اس کی آنکھ جو ہے اس کبوتر کی وڑائیں ہیں تو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کی آپ اس کی آنکھ دیکھیں اس کی پلکوں کا کلر اس کی آنکھ کا کلر پیچھے یہ اگر آپ یہ آپ کو دکھائے تو یہ وہ ڈیرے والی چھت ہے اوپر ایک پینفلیکس بھی استاد جی کی یاد میں لگی ہوئی عیدر ہوگے نا ایک پینفلیکس میں زون پر گھر زون پر زون پر آہ نا تو دوستو میں دس مہی سے ہم کوشش کریں گے کہ میری تبہ بھی آپ کو پتہ ہے میری سیٹ کی باری جو ہے وہ اس سے قابل نہیں ہے کہ میں زیادہ سفر کر سکوں گھٹنا بڑی تکلیف